بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ بہت زیادہ گرمی شروع ہو چکی ہے اس لیے میں آپ سب کے لیے تیار کریں ہوں سبتوں کا شربت جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بڑوں کو سب کپلائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو کھلے برطن میں بھی تیار کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دینا قریبا میں اس میں چار گلاس پانی جیٹ کریں سٹو میں گھر سے تیار کروں کیونکہ گھر سے ہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ گھر نہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ سب سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں گھر یا شکر سے یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ پورا باؤل گھر کا ڈال دینا ہے یہ میں نے ہلک ہلکا سپیس ہے باقی کا اس میں گرائنڈ ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو سٹو دکھا دوں یہ چلتن پیل کی ہے اورگینک ہے دیکھیں ویٹ سٹو بہت زبردست ہے اب سب سے پہلے یہ بلیڑر کو چلا دینا ہے تاکہ اس میں گھر اچھی طرح سے بلیڑر کو چلا دینا ہے چھان لینا ہے چھاننا ضروری ہے چھان یہ بلکل ساف ہے لیکن چھاننا پھر بھی ضروری ہوتا ہے اگر کوئی گھٹیاں ہو تو وہ اس طرح سے پھگل جاتی ہے اب اس میں پی سی بھی بھر اپڑا دیں گے گھر میں یہ شکر میں جو ہے نا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سرٹو چکہ تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اب اس میں سرٹو ایٹ کا جنہیں تقریبا 2 سے 3 ٹی بل سپون کی پریش اس کا لنک میں اپنے ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو 10% off پرمی دیں اب اسے اچھی طرح سے اس میں مست جا دیں ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے اب اسے سردین جگ میں یا گلاس میں ڈال دیں گے سردین جگ میں ڈال دیا ہے گلاس میں میں نے مزید بھر اپڑا دیا ہے اگر آپ نے زیادہ پھنڈا پھنا ہے تو گلاس میں بھی مزید بھر اپڑا سکتے ہیں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بہت ہی مزید گیا سبتوں کا شربت تیار ہو چکا ہے یہ صرف دو چیزوں سے تیار ہوئے نیکسٹ ریسی پی پی میں بہت جلدہ آپ کو دوں گی جس میں لیمن پودینہ اور کالا نمک ڈالا جاتا ہے تو آپ نے فیلحال اسے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے